ہم ویسن چھوڑنا چاہتے ہیں چھوٹتا نہیں ہے بہت لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بار بار ہمیں معلوم ہے کہ یہ گھٹکا کھانا اچھا نہیں ہے لیکن طلب اٹھ جاتی ہے کیا کریں بار بار لگتا ہے کہ یہ بیڑی سگریٹ پینا اچھا نہیں ہے لیکن طلب ہو جاتی ہے تو کیا کریں ہمیں معلوم ہے کہ شراب پینا اچھا نہیں ہے لیکن طلب آ جاتی ہے تو کیا کریں تو آپ کو بیڑی سگریٹ کی طلب نہ آئے گھٹکا کھانے کی طلب نہ لگے تمباکو کھانے کی طلب نہ ہو شراب پینے کی طلب نہ ہو اس کے لیے ایک چھوٹا سا اپائے بتاتا ہوں جو بہت آسان ہے آپ آسانی سے کر سکتے پہلا اپائے تو یہ ہے کہ جن کو بار بار طلب لگتی ہے اور جو اپنی طلب پر کنٹرول نہیں کر پاتے نینترن نہیں کر پاتے اس کا معنی ان کا من کمزور ہے اور پرم پوچھنی سوامی جی کہتے ہیں کہ من کو مجبود بناو من کو مجبود بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ جاؤ جیسے میں بیٹھاؤں آلتی پالتی مار کے اس کو ہم سکھاسن کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو داہینی ناک بند کر دو اور خالی بائین آکھ سے سانس بھرو اور چھوڑو خالی بائین آکھ سے سانس بھرو اور چھوڑو بائین آکھ سے سانس بھرو اور چھوڑو جس کو ہم لوگ چندر ناڑی کہتے ہیں اس کو سکریے کر دو جتنی زیادہ سکریتہ آپ کے چندر ناڑی کی ہوتی جائے گی من کی شکتی آپ کی اپنے آپ بڑھتی چلی جائے گی اور آپ اتنے سنکل پوان ہو جائیں گے جو آسانی سے کوئی بھی بات ٹھان لیں گے تو اس کو بہت آسانی سے کر ڈالیں گے یہ ایک طریقہ ہے بہت آسان ہے یہ بھی پرانایام کا ہی طریقہ ہے دوسرا ایک طریقہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک آئیر ویدک عوشدی ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں اور پہنچانتے ہیں ہم اس کا بہت استعمال کرتے ہیں لوگوں کا ویسن چھڑوانے میں اور اس عوشدی کا نام ہے ادرک ادرک ہم سب کے گھر میں ہیں اس ادرک کے ٹکڑے کر لو چھوٹے چھوٹے اس میں نیبو نچوڑ دو تھوڑا سا کالا نمک ملالو اور اس کو دھوپ میں سکھا لو سورج کی دھوپ میں اس کو سکھا لو سوکھنے کے بعد جب اس کا پورا پانی ختم ہو جائے یہ ادرک کے ٹکڑے ہمیشہ اپنی جیب میں ڈال کے رکھو جب بھی دل کرے کہ تمباکو کھانی ہے گھٹکا کھانا ہے بیڑی سگریٹ پینی ہے تو آپ ایک ادرک کا ٹکڑا نکالو موں میں ڈالو اس کا چوسنے کا کام شروع کر دو اور یہ ادرک ایسی عدبو چیز ہے اس کو دانت سے کٹو مت تو سبیرے سے شام تک یہ موں میں آپ کے سرکشت رہتا ہے اس کو چوستے رہو آپ کو گھٹکا کھانے کی یاد ہی نہیں آئے گی آپ کو بیڑی سگریٹ پینے کی تلب ہی نہیں آئے گی اور دارو کی تلب بھی چھوٹ جائے گی بہت آسان ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے پھر سے بتا دیتا ہوں ادرک لے لو چھوٹے ٹکڑے کر لو نیبو نچوڑ لو پھر اس میں کالا نمک ملا لو دھوپ میں سکھا لو سکھانے کے بعد وہ تیار ہو گیا تیار ہو کے اس کو جیب میں رکھو پڑیا بنا کے رکھو ڈببی میں رکھو جیسے بھی ہے جیب میں رکھو جب دل میں تلب اٹھے بیڑی پینہ سگریٹ پینہ دارو پینہ گھٹکا کھانا ایک گھٹکا یعنی ایک ٹکڑا اس ادرک کا نکال کے جیب پہ رکھو چوسنا شروع کر دو جیسے ہی وہ رس آپ کے لار میں گھلنا شروع ہو جائے گا آپ دیکھنا اس کا چمت کاری کسر ہوگا آپ کو پھر گھٹکا بیڑی سگریٹ تمباکو دارو یاد ہی نہیں رہے گی صبرے سے شام تک چوستے رہو اور جو دو چار دس دن پندرہ دن بیس دن لگاتار کر لیا تو ہمیشہ کے لیے بیسن آپ کا چھوٹ جائے گا آپ بولیں گے یہ ادرک میں ایسی کیا چیز ہے یہ ادرک میں ایک رسائنک تتو ہے جس کو ہم رسائن شاستر کی بھاشا میں کیمسٹری میں کہتے ہیں سلفر ادرک میں سلفر بہت ادھک ماترہ میں ہے جب ہم ادرک چوستے ہیں تو وہ سلفر ہے جو ادرک کا نکل کے ہماری لار کے ساتھ مل کے اندر جانے لگتا ہے اور یہ سلفر جب خون میں گھلنے لگتا ہے تو یہ سلفر کچھ ایسے شریر میں ہارمونز کو کچھ ایسے اندر انتے ساوی گرنٹیوں کو سکریے کر دیتا ہے جو ویسن نہیں کرنے کے لیے آدمی کو پریڈیت کرتی ہے جو ویجیان کی ریسرچ ہے آج تک ساری دنیا میں وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی آدمی ویسن کے ادھین جب جاتا ہے تب جب سلفر کی ماترہ اس کے شریر میں بہت کم ہو جاتی ہے تو اس کو بار بار طلب لگتی ہے بیڑی کی سگریٹ کی گھٹکے کی تمباکوں کی تو سلفر کی ماترہ آپ پوری کر دو باہر سے یہ طلب ختم ہو جاتی ہے اس کا میں نے ہزاروں لوگوں پر پریقشن کیا ہے اور بہت اچھے سکھت پرنام ہے بڑی آسانی سے بینا کسی خرچے کے شراب چھوٹ جاتی ہے بیڑی سگریٹ گھٹکا آدھی آدھی سب چھوٹ جاتا ہے تو آپ اس کا اپیوک کر لو اور اس کا ایک دوسرے اپیوک کا طریقہ بتاتا ہوں ادرک کے روپ میں سلفر ہمارے پرکرتی نے ہم کو بھرپور ماترہ میں دیا ہے بہت سستہ ہے اسی سلفر کو ہومیوپیتھی کی دوا کے دکان پہ بھی آپ پرابط کر سکتے آپ کوئی بھی ہومیوپیتھی دوا کی دکان پہ چلے جاؤ اور اس دوا بیچنے والے وکریتہ سے یہ کہو کہ مجھے سلفر نام کی دوا دے دو وہ دے دے گا آپ کو ایک چھوٹی سی شیشی میں بھر کے دے دے گا اور سلفر نام کی دوا ہومیوپیتھی میں پانی کے روپ میں آتی ہے پرواہی روپ میں آتی ہے جس کو ہم لوگ ڈائیلیوشن کہتے ہیں انگریجی میں تو یہ پانی جیسی آئے گی دکھنے میں ایسا ہی لگے گا کہ جیسے یہ پانی ہے وہ دوا ایک چھوٹی شیشی میں لے لو پانچ میلی لیٹر دوا کی شیشی پانچ روپے میں آتی ہے اور اس دوا کا ایک بون جیپ پہ ڈال لو سبیرے سبیرے کھالی پیٹ پھر اگلے دن اور ایک بون ڈال لو سبیرے کھالی پیٹ اور تیسرے دن ایک بون ڈال لو سبیرے کھالی پیٹ بس تین بار اگر اگر آپ نے ایک ایک بون ڈال لی تو پچاس سے ساٹھ پرتیشت لوگوں کی دارو بیڑی سگریٹ تو تین خوراک میں ہی چھوٹ جاتی اور جو زیادہ پی اکڑ ہیں ہاں ایسے بھی ہے نا جن کی شام بینہ پیئے گجرتی ہی نہیں اس کے بینہ تو ان کا کام چلتا ہی نہیں تو ان کو یہ نویدن ہے کہ یہ سلفر نام کی دوا کو ہر ہفتے ایک بار لے لیا کریں آج لے لیا پانچھے دن بعد پھر لے لیا پھر پانچھے دن بعد لے لیا ہفتے میں ایک ایک بار لیتے جائیں تو ڈیڑھ دو مہینے میں بڑے بڑے پیکڑوں کی دارو چھوٹ جاتی میں نے ایسے ایسے لوگوں کی دارو چھڑوائی ہے جو صویرے سو کر اٹھنے سے پینا شروع کرتے تھے اور رات تک سونے تک پیتے رہتے ان کی بھی دارو چھوٹ گئی ہے بس اتنا ہی ہے کہ دو تین مہینے کا سمیں لگا ہے تو یہ سلفر دوا ادرک میں بھی ہے بازار میں ملتی ہے ہومیوپیتھی کی دکان پہ اب اس دوا کو جب آپ خرید ہوگے تو دکاندار آپ سے ایک سوال پوچھے گا وہ پوچھے گا کتنی طاقت کی دوا دوں کتنی پوٹنسی کی دوا دوں تو جب آپ لینا اس سلفر کو تو اس دکاندار سے کہہ دینا دو سو طاقت کی دے دو دو سو پوٹنسی کی دے دو سلفر دو سو یہی اس کا پورا نام ہے دو سو سنکھیا ہے سلفر دوا کا نام تو یہ سامان روپ سے بیڑی، سگریٹ، شراب، دارو وغیرہ وغیرہ کے لیے کافی ہے اور جو زیادہ پینے والے ہیں بہت زیادہ جن کی دارو ہے تو ان کے لیے یہی سلفر کی ایک ہزار طاقت کی دوا لے لینا ایک ہزار پوٹنسی کی تو سلفر دو سو اور سلفر ایک ہزار اور اگر آپ سب گرام رکشہ سمیتی کی طرف سے ایک بوتل خرید لو اس کی بہت سستی آتی ہے ایسے خرید ہوگے تو پانچ روپے میں پانچ ملی لیٹر ہے اور بڑی بوتل خرید لو ڈھائی سو ملی لیٹر کی یا ساڑھے چار سو ملی لیٹر کی وہ ڈیڑھ دو سو روپے کی آتی ہے اور ایک بوتل سلفر دوا میں دس ہزار لوگوں کی شراب آسانی سے چھوٹ جاتی ہے ماتر ایک بوتل میں اور وہ بوتل کتنے کی ہے سوا دو سو ڈھائی سو روپے کی اور دس ہزار لوگوں کے لیے وہ کام آ جاتی ہے اور کبھی کبھی اس دوا کو اور اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہو تو ایک بوند سلفر کو پانی میں ڈال دینا جو پینے والا پانی ہے اور وہ پانی جو شرابی لوگ ہیں جو پیکڑ لوگ ہیں جو ویسن کرنے والے لوگ ہیں ان کو پلا دینا یہ پانی میں اور اچھے سے کام کرتی ہے کئی بار تو میں نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایک بالٹی پانی لے لیا اس میں ایک بوند ڈال دیا اب وہ پورا پانی ہی دوا ہو گیا اس میں سے ایک ایک چمچ پلا دیا لوگوں کو تو بھی ویسن ان کے چھوٹ جاتے ہیں تو ایک بتا دیا میں نے آپ کو ادرک اس کا استعمال کرنا ہے ویسن چھوڑنے کے لیے اور دوسرا بتا دیا میں نے آپ کو سلفر جو ہومیوپیتی میں ہے ایک دو سو طاقت کی ایک ایک ہزار طاقت کی اور پہلی بات جو سب سے پہلے میں نے بتائی کہ من کو تھوڑا مجبوط کر لو تو بائی ناک سے سانس لینا پانچ منٹ روز سبے رہے بھی اگر آپ نے کر لیا تو آپ کے جیون سے سب طرح کے کمزوری من کی ختم ہو جائے گی اور ویسن چھوڑنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا